ملتان پندتوں اور بھکشوں نے پورے شہر کیونکہ پہلے اقلاب شہر ہوتا تھا جگہ جگہ پوجہ پاٹ اور عبادت کی اور پھر جب مسلم پریڈ شروع ہوا تو ایران افغانستان و قرب جوار کے معالق شعولی اکرام مصم اکرام بزگان دین نے نام اساد حالات کے پیش نظر ملتان مہدت کی تو جگہ جگہ عبادت گاہیں کان کھائیں چلا گاہیں بن گئے تو انہوں نے اس قطعے کے چپے چپے پر خدا وحد کی عبادت گئی اے حفظ پاکستانی مختار احمد بھائی جی کمیرمن شبیر بھٹی کے ساتھ ملتان میں حضرت حافظ جمالاللہ ملتانی چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک ان صوفی بزرگ کے نام ان کے مزارت اور کرامات کی وجہ سے تاریخ کے صفات پر جگ مگا رہا ہے اور تاریخ کے انہی صفات پر درد ہے کہ حضرت جمالاللہ ملتانی چشتی نظامی کے ولاد 1160 عیسوی میں ہوئی اور ان کا وسال سات مائی 1260 عیسوی میں ہوا آپ کے بارے میں روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ مالدہ حافظ قرآن ہونے کے چاہت سے صاحب کرامات ہستی تھی لہٰذا آپ پیدایشی طور پر حافظ قرآن تھے اور سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد آپ بزرگان دین کی صوبت میں اتنا رج بج گئی ہے کہ یہاں تک کہ مشہور صوفی بزرگ حرد شاہر رکن عالم نحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر روزانہ قرآن ختم کیا کرتے تھے ان کے حالے سے بعض مسترد دوائد یہ بھی ہیں کہ ایک پریشان حال شخص ان کے پاس آیا اور ان سے التاجہ کرنے لگا کہ اس کی نئی شادیوی اور اس کی بیوی جو کہ حافظہ ہے نے اس بات کی شرط عید کی کہ وہ پہلے قرآن کریم کا حفظ کرے تو ازدوازی زندگی کا آغاز ہو تو حافظ جمالاللہ رحمت اللہ علیہ اس شخص کی مشورہ دی کہ وہ ان کی اختدا میں سیدھے ہاتھ پر کھڑے وکر نماز ادا کرے اور اس نے ایسے ہی کیا روایت یہ ہے کہ حافظ جمالاللہ چشتی نظام رحمت اللہ علیہ نے جب نماز ادا کی اور سلام پھیرا تو دائے ہاتھ پر نماز پڑھنے والے تمام کے تمام لوگ حافظ قرآن ہو گئے اور بائے ہاتھ کے نماز نادرہ یعنی کہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو گئے مرخین رقم تراز کہ ایک بزر عبدالعزیز باروی سبق یاد نہ ہونے کے سبب مقبوم بیٹھے تھے کہ حافظ جمالاللہ رحمت اللہ علیہ نے انہیں اپنے پاس آ کر سبق یاد کرنے کا مشہورہ دیا اور جیسے ہی وہ ان کے پاس پڑھنا شروع ہوئے تو انہیں تمام کا تمام سبق یاد ہو گیا جس کے بعد ان کے مزار موارک پر جہاں ہزاروں عقیدت مند ہزاروں ظاہرین روزانے کے بنیادوں پر حدی دیتے ہیں مضبوط ہو جائے وہ اپنے سبق کو یاد کر سکیں اور جہانت میں ان کا بول بالا ہو ظاہرین کی بڑی تعداد جو کہ روزانہ مزار پر حدی دیتی ان کے مزار اقدس پر آ کر گرگر آ کر اپنے بچوں کے لیے رعا مانگ دی صاحب بزرگ کے حوالے سے ان کے گدی نشین سے جب بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پورا نام مقدوم محمد جوید درسل جمالی سجادہ نشین دلدار آپ کے جمال یہ سلسلہ چشتیا نظامیہ کا دربار ہے ملتان شریف کی بہت بڑی گدی ہے حضرت بابا فرید کے بعد گدی چشتیا کی یہی ہے تو یہاں حضرت صاحب کی حضرت خاجہ نور محمد محمد رحمت اللہ علیہ وسلم مرید ہیں وہاں سے آپ کو خلافت ملی ہے ملتان میں یہاں سلسلہ چلا ہوگئے ملتان یہاں چلایا تو یہ آپ کی کرامت ہے بہت بڑی حضرت خاجہ حفظ محمد جمال اللہ صاحب کے پاس ایک آدمی آیا تھا جو کہ اس کی بیوی حافظ قرآن تھی تو بیوی نے کہا جب تک آپ حفظ نہ کر لو قرآن نہ پڑھ لو میرے ساتھ صحاق رات میں منا سکتے تو وہ شخص کافی عرصہ پھتا رہا کہیں سے اسے سبق یاد نہ ہو تو کسی نے پھر یہاں بھیجا اس کو حافظ خاجہ اللہ رحمت اللہ علیہ کے پرس تو آپ کے پاس آیا وہ شخص آپ کو کہا تو آپ نے کہا صبح کی نماز میرے ساتھ یہ سامنے مسجد ہے یہاں میرے ساتھ سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہو جانا تو وہ شخص صبح کو نماز پڑھی اس نے سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہو گیا تو آپ نے سلام پھیر سلام پھیرانا فرض پڑھا کے تو سیدھے ہاتھ ہاتھ والے سب حافظ قرآن ہو گئے دوسرے ہاتھ والے نادر قرآن ہو گئے آپ کی بہت بڑی کرامات ہے سلسل چشتے کے بیتات بادشاہ ہیں انترابہ بہت بڑی کرتی ہے اور کیا پوچھنا سر ماشاءاللہ صاحب بزرگ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ پیدائشی حافظ تھے تو یہ سوال سے بڑھا ہے آپ کی والدہ مائزہ حافظ قرآن تھی بچوں کو پڑھاتی تھی تو آپ دودھ دیتی تھی تو قرآن بھی پڑھتی لیتی تھی جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو مادرزاد ولی ہیں آپ پیٹ میں تھے تو آپ کا بیر گھر میں لگی تھی اس کا کوئی دانہ پکا ہوا تھا تو ایک شاگیر کو بیجو بیج سوٹی لیا اس کو اتار کے کھائیں وہ سوٹی لینے نہیں گئی تو وہ خود بخود جو ہے ٹینی جھگ گئی آپ نے بیر کھایا تو آپ جب استاد کے پاس جاتے تو وہ علی پڑھاتا تو آپ بے پڑھتا تو بے پڑھتا تو آپ تے پڑھتے اسی طرح نے آپ کے مادرزاد ولی ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے جب آپ مرشد کی تلاش میں تھے تو حضرت شاہ ربین عالم نوری حضوری حضرت بہاو دہوز دین ذکریہ وہاں حاضری دیا کرتے تھے وہاں سے مرشد کی بشارت ہوئی قبلہ عالم خاجہ نور محمد مہاری رحمت اللہ کے برید ہیں وہاں جا کے بیعت ہوئی ہے وہاں مرشد نے پوچھا بھی آپ کچھ جانتے بھی ہیں وہاں پر مر لے گئے میں تو کچھ نہیں گانتا حالانکہ حافظ عالم تھے حافظ تھے تو پھر ایک ملتان سے مولانا سے اب تشریف لے گئے وہاں کبل عالم کے پاس انہوں نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے یہ تو بہت بڑی استی یہاں بیٹھی ہے کبل عالم نے پھر بھلایا ان کو کہاں آپ تو کہتے تھے مطلب آپ کچھ نہیں جانتے یہ کہتے ہیں بھئے آپ بہت بڑے عالم ہیں مطلب آپ کچھ نہیں گئے 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 موسیقی